بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کرتا گلہ کرتے گلے کا ڈیزائن یہ سمر میں بہت زیادہ چلتا ہے سمپل کپڑوں کے اوپر یہ زیادہ گلہ بنایا جاتا ہے وہی گلہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی زیادہ مٹیریل ہمیں نہیں چاہیے ہوگا ہمیں جس ایک لیس چاہیے ہوگی آپ کوئی بھی لیس لے سکتے ہو چوڑی ہو یا پتلی ہو یہ آپ کی چوائس ہوگی اور ہمیں جو لینی ہے یہ ہیں ڈوریاں ڈوریاں میں نے کافی ساری تیار کر لی ہیں بھر آپ کے سامنے میں اسے کٹ کروں گی مجھے ڈوریوں کی جو لیند چاہیے ہوگی وہ تین انچ چاہیے کیونکہ ہم نے اپنی ڈوریوں سے ہی ڈیزائن تیار کرنا ہے تو تین انچ پہ میں ڈوری کٹ کروں گی اور ڈوری کا ہی کمال ہوگا اس گلے کے ڈیزائن میں تو میں نے خوب سارے ڈوریاں کٹ کر لی ہیں اب ڈوریوں کو بھی فیلال ہم سائٹ کر دیں گے اس لیس کو بھی سائٹ کر دیں گے سب سے پہلے کٹ کریں گے اپنے بکرم پہ پیٹرن جس کے اندر ہمیں سیٹ کرنی ہوں گی یہ ڈوریاں اور لیس تو میں نے لیا ہے بکرم کا پیس میں آپ کو اس کی لمبائی اور چوڑھائی بتاؤں گی میں نے اس کی چوڑھائی لی ہے دو انچ اگر ہم اسے کھولیں گے تو یہ بن جائے گا چار انچ چار انچ اس کی چوڑھائی ہے فولڈ میں یہ دو انچ کا ہے اور لمبائی میں نے اس کی لی ہے پندرہ انچ تو پہلا نشان ہم اس کا لگائیں گے اس طرح وی کا ایک نشان میں اس کا لگاؤں گے پونے ایک انچ پر اور ایک نشان میں اس کا لگاؤں گے تین انچ پر اس تین انچ والے نشان کو اس نشان سے ملا کر ایک وی شیپ دیں گے اب ہم نے باہر باہر کی سائٹ پر اس طرح چوکنگ کرنی ہے میں اس نشان لگا رہی ہوں پونے ایک انچ پر آپ ایک انچ بھی کر سکتے ہو زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی اب اسے ہم سیدھا کر دیں گے اب اسے چپکائیں گے کپڑے کے اوپر کپڑا میں لگوں گی شیٹ کا جو میری شیٹ کا کپڑا ہوگا اسی کے اوپر چپکائیں گے آپ مزید ڈیزائن چینج بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سیمپل کپڑے کے اوپر بھی چپکا سکتے ہیں بکرم کے اوپر میں نے ہلکی ہلکی سی فیبرگ گلو لگا لی ہے اس سے اب کپڑا اچھی طریقے سے چپک جائے گا ڈیزائننگ کے دوران ہمارا کپڑا باہر کی سائٹ پر نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس فیبرگ گلو نہیں ہے گلو اسٹک نہیں ہے تو آپ پریس کی مدد سے خوب اچھی طرح وارٹر شاور کریں اس کے بعد پریس کر دیں تو سیم وہی کام ہوگا جو ہمارا گلو اسٹک سے ہوتا ہے تو میں دونوں سائٹوں کو اچھی طرح نیٹ کر دوں گی اس کے بعد مجھے اس کے اوپر لگانی ہے لیس تو لیس لگانے کے لیے پٹی کا اچھا اچھی سے چپکنا بہت ضروری ہے میں نے نیچے سے سکوائر بنایا ہے آپ نیچے سے گول بھی کر سکتے ہیں یا ٹکون بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز کے اوپر ہے دونوں ہی سورتوں میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اب ہم نے کٹ کرنا ہے کمیز کا گلہ اس کے بعد اس جسین کو اپنی کمیز کے اوپر ہم پیسٹ کریں گے تو گلہ کٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو سائز کرنا ہے پہلا نشان میں اس کا لگاؤں گی ساڑھے تین انج پر دوسرا نشان بھی ساڑھے تین انج پر ان نشانوں کو سیدھا کر لیں گے ایک نشان اوپر سے اس کا لگاؤں گے چار انج پر اسے بھی سیدھا کر لیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا سکوائر باکس اب ایک نشان ہم اس کا لگائیں گے ڈیپ نس کا تو میں نشان لگاؤں گے اس کا ساڑھے ساٹ انج پر اب ساڑھے ساٹ انج والے نشان پر اس تیار شدہ پٹی کو ہم اس طرح رکھیں گے یہ پٹی ہماری یہاں پر اس طرح سیٹ ہو گئی ہے اور بلکل دیکھیں یہ بکرم جو ہے ہمارا اس ڈرو کے اوپر آ گیا اور یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ ہمارا اوپر کی سائٹ نکل گیا ہمیں اسی طرح چاہیئے تھا اب اس پٹی کو کر دیں گے سائٹ اور اس گلے کو شیپ دیں گے اس گلے کو میں نے شیپ دے دی ہے اب بیچ میں سے جو کپڑا نکلائے ہمارا اس کو ہم نے سمال کے رکھنا ہے آگے چل کے یہ ہمارے کام میں آئے گا اب ہم نے اپنی شٹ کو کھولنا ہے اب اس کے بیچ میں ہم نے لگانا ہے یہ ڈیزائن مگر اس سے پہلے ہم نے اس کی بیچ میں کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے اس بکرم والی پٹی کے نیچے ہم نے لگانا ہی ہے لیس موسیقی اب کمیز کی اُلٹی والی سائٹ پہ ہم نے اپنا یہ ڈیزائن رکھنا ہے اب اس پٹی کے اوپر خوب اچھی طرح واتر شاور کریں گے اب اس پٹی کے بیچ میں ہم نے لگانے ہیں یہ ڈوری لپ اس سے پہلے ہم نے اس کے بیچ میں نشان لگانا ہے کہ ہمیں کتنے کتنے انچ کے فاصلے پہنڈ ڈوری لپ کو لگانا ہے کیونکہ یہ ڈوری لپ میں ہم تھوڑا سا ڈیزائن ایڈ کریں گے تو یہ پٹی جو آری ہے ہماری آری ہے ساڑھے گیارہ انچ پر اور ہم نے آدھا آدھے انچ کے گیپ سے اپنے نشان لگانا ہے آپ چاہیں تو ایک انچ بھی کر سکتے ہیں یا اور مزید قریب کر سکتے ہیں بھٹ میں اس میں آدھا آدھا انچ کے گیپ سے نشان لگا رہی ہوں میں نے آدھا آدھا انچ کے گیپ سے نشان لگا لیے ہیں اب کرنا کچھ اس طرح ہے ہم نے اپنا لینا ہے ڈوری لپ اور ڈوری لپ کے بیچ میں اس طرح ایک نوٹسی بنانی ہے یعنی کہ گٹھان لگانی ہے بس اتنا سا ہمیں کام کرنا ہے ڈوری لپ اٹھائیں گے اس کے بیچ میں اس طرح ایک گٹھان لگائیں گے اور اس کو سائٹ کرتے جائیں گے یہی ہماری بیچ کی ڈیزائننگ ہوگی اگر آپ نے مزید موٹی ڈیزائننگ کرنی ہے جس طرح ہم لوگ بیچ میں کوئی پوٹلی بٹن لگاتے ہیں تو آپ نے اس کی گٹھان کو ڈبل کر دینا ہے اگر آپ نے اس کی تھکنس کم دکھانی ہے تو آپ نے صرف ایک دفعہ گٹھان لگانی ہے میں نے ایک دفعہ گٹھان کی حساب سے بیچ میں سے ڈوری کٹ کری ہے اگر آپ کو ڈبل گٹھان لگانی ہے تو آپ اس کی ڈوری کٹ کریں گے ساڑھے تین انچ پر تو یہ کچھ اس طرح ہو جائے گی مزید موٹی موٹی یہ دکھائی دے گی اس کو ہم سائٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں صرف ایک گٹھان والا اپنا ڈوری لک چاہیے تو اس طرح میں سارے ڈوریوں کو ایک ایک گٹھان لگا لوں گی اور سائٹ کرتی جاؤں گی جب یہ ساری تیار ہو جائیں گی تو اپنے ڈیزائن میں سیٹ کروں گی تو گلہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے بکرم کا پیس اور اس کے بیچ میں سے جو کپڑا نکلا تھا جو میں نے سیف کر کے رکھا تھا اس کپڑے کو اس بکرم کے اوپر اس طرح سیٹ کریں گے اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو اس گلائی کے مطابق ڈرو کرنا ہے اس کے بعد اس کپڑے کا کام ہو جائے گا ختم اب ہم نے اگین اس کو ڈرو کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے کٹ کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ایکسٹر کپڑے کے اوپر چپکائیں گے اور بیچ میں سے الگ کر دیں گے موسیقی 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 تو گلے کو میں نے ترپائی کر لیا ہے اور یہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب اس کے بیچ میں لگائیں گے ہم ڈیزائن ڈیزائن لگانے سے پہلے میں نے تیار کی ہے بٹن ٹیک پٹی اسے میں نے بکرم پر تیار کیا ہے اس کی چوڑائی میں نے ایک انچ رکھی ہے اور اس کی لمبائی میں نے چودہ انچ رکھی ہے اب ہم نے اس پٹی کو اس طرح سینٹر میں رکھنا ہے اور اس والے سائٹ سے سیدھے والے سائٹ سے سلائی لگانا سٹارٹ کرنا ہے اس پوائنٹ پر آکے ہم نے اپنے یہ تیار شدہ ڈوری لپ کو لگانا ہے موسیقی 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 اسی طرح میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو میں ملوں گی آپ سے بہت جل ایک نئی آئیڈیا ایک نئی گلے کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت موسیقی 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 موسیقی